غسل کا مسنون طریقہ جب غسل کا ارادہ کرے تو پھلے استنجا کرے اور اگر کسی جگہ ظاہری نجاست لگی ہو تو آسکود ہوئے پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اگر پختا جگہ تخت اپتھر پر غسل کر رہے ہو تو پاؤں بھی ابھی دھولے اور اگر غسل کی جگہ کچھی ہو تو ابھی پاؤں دھولے پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھولے وضو میں خوب منبھر کر کلی کرے اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے اور ناک میں خوب صفائی کر کے سانس کے ساتھ جیتک نرم جگہ ہے وہاں تک تین بار پانی پھنچائے وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لے اس کے بعد تین بار سر پر پانی ڈالے پھر دہنے کاندھے پر تین بار پھر بائیں کاندھے پر تین بار پانی ڈالے اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے بار برابر جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہ ہوگا مثلا اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلان جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھولے پھر سے پورا غسل دھورانے کی ضرورت نہیں ہے